کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بلک کے اندر ایک کافی بہرانی صورتحال ہے اور کل جو وزیر آزم نے خطاب کیا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ویری ان بکامیں آف پرائیم انسٹر تھا اور ہم اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ وزیر آزم اگر مشکل وقت میں اپنا کلام بند رکھا کریں تو اس سے شاید حالات بہتر کرنے میں مدد ملے وزیر آزم نے اس مشکل گھڑی میں کہ جب ملک کے اندر ایک انٹرنل سیکیورٹی کی سیچویشن ہے اس موقع کے اوپر بھی تانہ زنی الزام تراشی اور نفرت انگیزی کا کلام اور خطاب کیا ہے دنیا میں کسی ملک کے اندر جہاں آگ اور خون جاری ہو وہاں پر لیڈر اس طرح کی تقریب نہیں کرتا ہے اس حکومت کی آپ ترجیح یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف اتنی بڑی لائن آرڈر کی سیچویشن درپیش ہے اور حکومت کی ترجیح کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پراپٹیز کو کنفسکیٹ کیا جائے ان کے مکان کو ڈھایا جائے اوپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے پر چلائے جائیں اوپوزیشن کے خلاف الزام تراشی کی جائے اور یہ نان سیریس اور سٹی اور ہیٹ پر مبنی ایٹیچوڈ ہے جو ملک کے حالات دن بدن گراب کر رہا ہے کل وزیراعظم صاحب نے ایک بڑی منظر کشی کی کہ پاکستان کی معیشہ ترقی کر رہی ہے روزگار پیدا ہو رہا ہے ملک جنت بن گیا ہے تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جو سوویٹ یونین کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک ٹیچر سکول میں لیکچر دے رہی تھی کہ سوویٹ یونین وہ جنت ہے جہاں پہ لوگ خوشحال ہیں جہاں ہر کسی کے پاس اچھا روزگار ہے خوراک کی وافر مددار موجود ہے تو ایک معصوم طالبل نے ہاتھ کھڑا کیا موسکو کے سکول میں اور اس نے کہا کہ مام آئی وانٹ ٹو گو ٹو سوویٹ یونین تو جو کل جنت کا نقشہ عمران نیازی صاحب نے کچھا ہم میں سے ہر کوئی اس پاکستان میں جانا چاہتا ہے ایک وہ ترقی ہے جس کا عمران نیازی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں ایک طرف وہ حقائق ہیں جو ساری دنیا چیخ چیخ کر بتا رہی ہے حکومت کے اپنے نائے وزیر خزانہ پندرہ دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایف کی ریپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت ایک ڈیڑھ فیصد پہ ترقی کرے گی جبکہ انڈیا کی معیشت گیارہ فیصد پہ ترقی کر رہی ہے بنگلہ دیش کی ساڑھے چار فیصد پہ سری لنکا کی ساڑھے پانچ فیصد پہ اور دیگر ممالک بھی اسی طرح ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت ڈیڑھ فیصد سے متوقع ہے ترقی کرے اس کو اکنامک ترقی کہتے ہیں کیا یہ خوشحالی ہے جو عمران خان صاحب کی خوشحالی ہے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ اس سال پینتیس فیصد گر چکی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ بیرونی سرمایہ کار کا اعتماد کمزور ہو رہا ہے بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی عمران نیازی صاحب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں یہ پرواہ ہے کہ کس طرح رائیونٹ پہ قبضہ ہوگا جاتی عمرہ پہ قبضہ ہوگا اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے اور گرفتاریاں کیسے ہوگی شہباز شریف صاحب کی زمانت کینسل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے جو شخص اس ذہن کے ساتھ حکمرانی کرے گا وہ پاکستان کو نہیں چلا سکتا آج جو اتنا بڑا ہمیں بوران کا سامنا ہے وہ بھی اس حکومت کی نالائکی اور نائلی سے ہے حکومت جواب دینا اپوزیشن پر الزام لگانے کی وجہ ہے کہ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے نہایت ذمہ داری سے اپنا قومی کردار ادا کیا ہے ہم نے وہ والا کردار ادا نہیں کیا جو امران نیازی صاحب دوہزار سترہ میں حکومت کے خلاف کردار ادا کر رہے تھے کہ بغل میں پٹرول کے ڈرم اٹھائے ہوئے تھے جہاں چنداری دیکھتے تھے اس پہ جا کے پھینک دیتے تھے کہ یہ آگ لگے ملک کے اندر ہم نے آگ کو بڑھانے والا کوئی قدم یا بیان نہیں دیا ہم معاملات کو سلجھانے والا کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہ آگ بجھنی چاہیے کسی پاکستانی کی جان جائے چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو یا اس کا تعلق سیکیورٹی کے اداروں سے ہو وہ پاکستانی ہیں ہم پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل افورڈ نہیں کر سکتے اور ایک ایسا مسئلہ جو نہائیت حساس ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رسالت ناموسِ رسالت اور ختمِ نبوت پہ ہر مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہے اتنے سنگین مسئلے پہ اس حکومت نے اتنا غیر سنچیتا رویہ روا رکھا کہ ایک معاہدہ کر لیا اور اس معاہدے میں کہا کہ وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دے اور اب جب آنکھیں کھلی ہیں تو وزیر آزم صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تو ملک کا دقصان ہوگا اللہ کے بندے جب اس معاہدے پہ آپ کے وزراء دستخط کر رہے تھے تو کیا آپ کی عقل سیر کرنے گئی ہوئی تھی کیا آپ کو ان چیزوں کی ریمیفیکیشنز کا معلوم نہیں تھا کیا آپ نے وزارت خارجہ سے وہ ایگریمنٹ شیئر نہیں کیا تھا یہ معاملات کو جیسے چلاتے ہیں ایسے تو اگر سکول کے بچوں کو بھی ملک چلانے دے دیا جائے تو شاید وہ بھی اس طرح ملک نہیں چلائیں گے ان کی ناہلی اور ان کی غفلت کے اوپر آج ایک ملک کے اوپر بڑا بہران ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ گفتگو کے ذریعے اور نون وائلنس کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے تاکہ ملک کے حالات کسی بھی صورت نہ بگڑیں اس ملک کا عمل اس ملک کی یکجیتی ہم سب کے لیے ایمان کا حصہ ہے اس لیے کہ یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی نشانی ہے یہ ایک بڑا مقدس ملک ہے اور اس ملک کی کمزوری اس ملک کے اندر انتشار صرف اپنے ملک کے ساتھ انتشار نہیں بلکہ اس ملک کے ساتھ جو ایک بہت مقدس بشارت بھی وابستہ ہے اس کے ساتھ انتشار ہے لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ تمام فریقین جو ہیں وہ گفت و شنید کے ذریعے اس مسئلے کا حال نکاریں گے تاکہ ملک کسی قسم کی بدامنی لا قانونیت سے بچ سکی ایک بہت چاپ میں کسی بھی سپورٹ نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس ملک کے اندر ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے خون ریزی ہو جس سے انتشار ہو ہمارے وقت میں بھی جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو ہم نے نان وائلنٹ پولیسی اپنائی تھی اور جب آپریشن ہوا وہ آپ کو معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات کے اوپر براہ راست انتظامیاں کو جب ہدایات ملیں انہوں نے کیا اور اس میں بھی ہائی کورٹ نے لکھا تھا کہ کسی قسم کا اسلحہ سے غیر مسلحہ کر کے پولیس آپریشن کرے گی اور باقی میں اس دھرنے کے حالات پر بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ اس وقت ہم معاملات کو سلجانا چاہتے ہیں لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے باقبر رہنا چاہیے کہ پاکستان کے دشمن اس طرح کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اسلامی دنیا کی واحد ایک بھی طاقت ہے ہمیں اپنے دشمنوں کو ایسی فوٹیج اور ایسا مواد نہیں دینا چاہیے جسے وہ بینوال اقوامی طور پر پاکستان کو ایک غیر مستقم ریاست کے دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تو سب کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے کل وزیراعظم صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بھارت کے اکاؤنٹس ہیں وہ چل رہے ہیں وہ اس صورتحال کو سیول وار کی طرف لے جا رہے ہیں تو بھئی اگر بھارت کے یہ اکاؤنٹس چل رہے ہیں بھارت آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو دبائی میں تو آپ بھارت کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کر رہے ہیں کیا آپ نے انہیں کہا ہے کہ ایسا قدم نہ اٹھائیں اور اگر آپ اس طرح کی مداخلت کریں گے تو ہم آپ سے کسی قسم کی باتچیت نہیں کریں گے کیا آپ نے کشمیر کے اوپر کوئی یقین دیانی حاصل کی ہے کوام کو بتائیں ہمیں تو کبھی بلومبرگ سے پتا چلتا ہے کبھی کسی اور ملک کے سفیر سے پتا چلتا ہے لیکن ہماری ملک کی وزارت خارجہ وزیر خارجہ اور وزیر آزم کی زبانیں جو ہیں وہ بند ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا سفارتکاری کر رہے ہیں اور ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے اور پاکستان کو تنہا کیا ڈرک سب کیا کہیں گے کہ کھل امان خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر جے یو آئی اور مسلم لگنون نے سیاست کرنی کوشش کی آپ نہیں سمجھتے کہ وزارہ نے کوئی جلد بازی کی اور مسلم ممالک کا آپ کیا سجاست نہیں کریں گے کہ احرام میں اجلاس بلایا جائے اس معاملات پر تمام مسلم ممالک کی قیادت کی ساتھ ٹیک اپ کیا جائے اس مسئلے کو لے جائے کہ وزیر اعظم نے کل میں اس بات کو کہنے میں ججگوں کا نہیں سرہ سر غلط بیانی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے انہوں نے کل کہا کہ سلمان رشتی کی جب کتاب آئی تو نواز شریف وزیر اعظم تھے انہوں نے کیا کیا ہے سلمان رشتی کی کتاب انیس سو اٹھاسی میں آئی نواز شریف وزیر اعظم انیس سو نبے میں بنے آپ اس سے دیکھئے کہ کس قدر غلط بیانی یہ شخص کرتے ہیں اسی طرح پورا میڈیا گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس ساری صورتحال میں مصبت کردار ادا کیا ہے لیکن ہمارے سیلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب کو وہ غیر ذمہ دارانہ کردار نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں یہ حالات کو مزید انتشار اور نفرت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ان کے اندر نہ تدبر ہے نہ فراست ہے نہ حکمت ہے نہ حکمرانی کا کوئی وصف ہے جس سے یہ معاملات کو سنبھال سکیں یا چلا سکیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی